موسیقی آسامنے کم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ٹاک اور فیٹ پاٹ ہیں جناب یہ کافی دنوں کی ویڈیو ہے اور میں آج اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں کافی دن بیزی رہی امی اس وقت یہاں پہ ہی تھی تو یہ ویڈیو پڑی بھی تھی میرے اچانک ذہن میں آیا میں نے کہیں تو میں نے اپلوڈ نہیں کی تو چلو میں اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں تو جناب یہ ہمارے گھر میں بہت خوبصورت سا گلاب کھلا تھا دو رنگ والا تو مجھے یہ تھا ڈبل گلاب جو ہوتا تو امی بیٹھو ہی تھی تو میں ان کے لیے لے گی ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں پھول گلاب کے موٹیے کے تو میں نے سوچا میں ان کو دیتی ہوں چل کے نا تو بس امی پھر آئیں باہر موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا شام کا ٹائم تھا یہ تو جب میں پہلے جو میں نے آپ کو کلپ دکھایا ہے وہ صبح کا تھا اس پرائم ڈوب تھی لیکن اب جب تھوڑی دیر بعد دو چار تھنٹے بعد بڑا مزے کا موسم ہو گیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہمائی چلی لگ گی امی کو لون میں پھرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور ان کو میں سارے کلرز والے جتنے بھی گلاب تھے وہ سارے دکھا رہی تھی میری امی جب آئی وی ہوتی ہے تو میرا بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماما امی آتی ہے تو بڑی ایسا لگتا ہے گھر میں رحمت رحمت ہو گئی ہے تو میں نے کہا بیٹے جو ماں ہوتی ہیں جو بزرگ ہوتی ہیں گھر میں ہونا تو باقی ان سے رحمت ہی ہوتی ہے تو بس اپنے پیرنٹس کی اپنوں سے بڑوں کی اپنے رشتوں کی بہت بہت قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اس زندگی میں اللہ تعالی نے دیئے ہیں تو ان کی بہت قدر کریں اور جب ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں یہ سارے رشتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو بس اللہ تعالی میری امی کو لمبی عمر دیں لمبی زندگی دیں ہمارے پر سلامت رکھیں تو بس امی یہاں پر پھیر رہی ہے اور اس کے بعد جناب مجھے جانا تھا ہماری ایک فرینڈ ہے انہوں نے بنایا ہمارے لیے یمی سا ناشتہ وہ ایک چلی جا رہی ہیں کیا ہمارے پر اپنے بچوں کے پاس تو مجھے تھا کہ میری سب فرینڈز نے بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو چل کے ایک تفاہ بائے بائے کر رہتے ہیں تو بس سب تیار ہو گئی پہلے میں نے سوچا میں رہنے دیتی ہوں لیکن پھر میں نے کہا نئی جب سب جا رہی ہیں تو میرا رجانہ بنتا ہے تو میں مل لوں گی اور وہ جا بھی کفیر سے ٹائم کے لیے دیتی تین چار مہین کے لیے جا رہی ہیں تو بس میں اپنے کپڑے پرس کر رہی تھی اور کپڑے میں نے پہن لیے تھے وہ تو پرس ہو چکے تھے یہ میں دوبٹا پرس نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں سے بھی پرس کر لوں اور آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں کیا پہن رہی ہوں یہ پنک لڑکا سوٹا اور اس کے اوپر بڑے پیارا ستارا لگاو ہے بڑے اچھا خوبصورت ہے تو وہ میں نے سوچا کہ میں پہن جاتی ہوں میری یہی فرنڈ جانا ان کا تو بس ہی نہیں چلتا کہ روز 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 کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی رہے اور ہم ملتے رہیں اور ویسے ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ ملنے سے جو ہے کافی ساری یعنی کیا ہوتا ہے کہ ذہن فرش ہو جاتا ہے انسان کا دماغ ایسے فرش ہو جاتا ہے سب فرنڈ سے ملنے کے بعد میں کہتے ہیں دوست ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان سے مل کے نا ویسے انسان بڑا کول مائنڈ ہو جاتا ہے بڑی اچھا اس ٹائم کا محول بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اور آپ کافی ٹائم کے لیے فرش ہو کر ان کے گھر سے واپس آتے ہیں تو بس جی بٹا میرا ہو گیا پریس اب چلتے ہیں ہم جوتی شوتی پہنتے ہیں میکپ شکپ کرتے ہیں اور سیدھا نکلتے ہیں اپنی فرنڈ کی طرف خیر جناب میری گاڑی گئی وی تھی اس کے چینج ہونا تھا موبلائل اور مجھے تھا چلو میری فرنڈ مجھے لے لے گی خیر میری فرنڈ نے مجھے بھی لیا اور ہماری ایک اور فرنڈ ہے وہ آئی وی تھی اس ٹاؤنباس سے انہوں نے بھی جانا تھا تو ہم نے کہا کہ کٹھے چل کے ناشتہ کریں گے اور کوو بن جائے کریں گے اس کو بھی لیا اور جناب پہنچ گے اپنی فرنڈ کے گھر جب یہاں پہ گئے پہنچے بیل دینا تو اچانک سے میں نے فرنڈ کے طرف دیکھا تو میں نے کہا اس کو مجھے گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں میکپ نہیں کیا کہتی ہے نہیں مجھے کہاں لے جاناں میں نے کہاں رینڈم مطلب کسی شاپ پہ جانا ہے یا کسی جگہ پہ کھانے جانا ہے میں نے کہاں نہیں بھئی کسی طرف جانا تھا وہ نے میکپ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا خیر میں نے اس نے مجھے بولا کہ تمہارے میں کچھ ہے میں نے پھر جاناب میں نے ایک پہوچ رکھا ہے اپنے بیگ میں اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے میں نے نکالا اپنا پہوچ اس میں سے جاناب لپسٹک نکالی شیشہ نکالا اس کو دیا اور اس نے جاناب ایک سیکنڈ کے اندر لپسٹک اور بلیش آن اسی ایک لپسٹک سے سب کچھ اس نے لگا لیا اور یہ رام سے ریڈی ہو گئی اور مجھے دیکھے کہتی یہ کیسی لگ رہی ہو میں نے کہا بھائی آپ تو ہمارے سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہو رام سے آپ نے میک اپ بھی کر لیا اور دیکھو ریڈی بھی ہو گئے تو بس جاناب کافی دیر ہم یہاں پہ کھڑے ہو گئے یہی کام کرتے رہے اب دوبارہ بیل بیسلی نہیں دی کہ نہیں بھی تیار ہو جائیں اس کے بعد اندر جائیں گے خیر جاناب بڑی زندہ دل ہیں بڑی اچھی ہیں لیکن ان کے گھر آکے تو بڑا انجوائی ہوتا ہے بڑا مزا آتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہیں یہ سب کو دیکھ کے اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کے گھر جاناب خیر جاناب یہاں پر پونچے جب ہم تو سب بیٹھی ہوئی تھی اور بس ہمارا ہی ویٹ ہو رہا تھا اور بس یہاں پر بیٹھ کے ہم خوب گپے شپے لگائیں کافی دیر ہم لوگ یہاں پر بیٹھے دے کافی دیر کیونکہ جب ہم سب فرنڈز دکلتی ہیں تو بس پر سوچ لیں کہ ہم لمبے ٹائم کے لیے نیگر رہی ہیں اور بس ہم نے گپے لگانی اپنی سب فرنڈز کے ساتھ اور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً تین چار بجے نیگل جانا تھا مرحالہ لہور سن کی فلائٹ تھی تو ہم تب تھوڑا سا جلدی اٹھ کے آگے تقریباً ہم جلدی بھی نہیں آئے ہم تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب ان کے گھر سے اٹھ کے آئیں تو وہ بھی میں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پیکنگ بھی کرنی ہوگی لیکن وہ جی اللہ کی بندی کہتا تھا کہ میری ساری پیکنگ ہوئی بیگ وہ سامنے پڑے میں کوئی ٹینشن نہ لو بس میں نے ریڈی ہونا ہے تو خیر جناب یہاں پر بڑے مزے کا مینگو شیک پیلایا انہوں نے اور بڑا مزا آیا اس کو پی کے ریفرشمنٹ بڑی اچھی مزے کی تھی مینگو شیک پی کے اور جناب یہ میں بیٹھی نہیں ہوں باقی ساری میری فرنڈز بیٹھی نہیں ہیں آس پاس میرے اور اس کے بعد جناب ہمارا رخ ہوا کہاں پر بلا ڈیننگ ٹیبل کی طرف چلتے ڈیننگ ٹیبل پہ تو ڈیننگ ٹیبل پہ کونسی ایسی چیز تھی ناشتے میں جو نہیں تھی یقین کریں پوری ٹیبل کھانوں سے بھری پڑی تھی اور ہم انہیں بول رہے تھے کہ ہم تو آئے تھے کہ آپ کو صرف بس بائی بائی کرنے آئیں گے لیکن آپ نے تو اتنا کچھ بنا کر رکھا ہمیں تھا سرکتے ہیں ہم آج کھا کے آ جائیں گے لیکن انہوں نے فروٹس تھے دہی بلے تھے سینڈوچ تھے پیزا تھا مطلب میں کیا کیا بتاؤں جو کہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آرہی ہیں یہ ساری کس ساری یہاں پر پڑی ہی تھی اور سمجھ نہیں آرہی کیا کھائیں کیا نہ کھائیں یعنی اتنے مزے کا ناشتہ دیکھ کے تو ویسی ہی انسان کا پیٹ بھجاتا ہے اور ابھی بھی میرے مومے پانی آرہا ہے یہ کین کریں اور اس کے بعد جب میں نے اپنی حلوہ پوری جالی اتنے مزے کی حلوہ پوری تھی یہ میں کھا رہی تھی اپنی پلیٹ بنا کر انہیں صبر نہیں آیا کہ اتنا کچھ کھا لیا میں آگے اور کچھ نہ کروں چائے کے ساتھ جناب یہ لوازمات بھی تھے تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ اتنا کچھ آپ نے کر دیا یہ ادھا کی بندی کوئی حال ہے آپ کا اب یہ کہاں ڈالیں ہم لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب کھانا ہے آپ نے خیر جناب اس سب کو کھانے کے بعد اب ہم سواری ہماری کر رہی ہے گھر کی طرف تو بس جناب اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے انہیں دھیروں ڈھیر عطا فرمائے اور ہم تو بس اتنا کھا کے نید آنے لگی تھی تو چلتے ہیں گھر اللہ حافظ